اسلام علیکم دوستو انوینسیبل پاکستان میں خوش آمدید دوستو پاک احواج میں مکران واقعہ کے بعد ایران میں چھپے دشگردوں کے گرد گیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے پاک احواج اور پاکستان کی حکومت نے ایران پر واضح کر دیا ہے کہ اگر ان دشگردوں کے خلاف ایکشن نہ ہوا تو ہم خود آپریشن کریں گے اور ان دشگردوں کے جو ساتھی ایرانی بارڈر کراس کر کے بلوچستان میں داخل ہوئے ان کو عبرت کا نشان بنانے کی تیاری ہو چکی ہے مزید ویڈیو کی تفصیل کی طرف آتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باہبر رہیں دوستو پاک آرمی اور پاکستان نیوی نے بلوچستان میں براس نامی دشگرد آلائنس کے خلاف اپریشن کا آغاز کر دیا ہے پاکستان آرمی فرنٹیر کارپس اور پاکستان نیوی کے ایس ایس جی گروپ حصہ لیں گے جس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس اپریشن کا حصہ ہوں گے جس میں اب تک دو دشگردوں کے مارے جانے کی اطلاعات مصول ہو چکی ہیں اس کے علاوہ خفیہ ایجنسیز کے ایجنٹس نے کے پی کے میں مانسیرہ سے دشگرد تنظیم ٹی ٹی پی کے دو بڑے کمانڈر عظیم جان اور محمد انور کو گریفتار کر لیا ہے عظیم جان دوہزار دو میں ہونے والے امریکی صحافی ٹینیل پرل کے قتل اور پاکستان پلیس کے مایناز آفیسر ایس ایس پی چودری اسلم ہان کے دوہزار چودہ میں ہونے والے قتل میں ملوث تھا براس راہ کی بنائی گئیں بہت سی دشگرد تنظیموں کی ایک الائنس ہے جس میں تحریک طالبان پاکستان بلوج ریپبلک آرمی بلوج لبریشن آرمی اور کچھ دوسری دشگرد تنظیمیں شامل ہیں کربوشن یادو اور ڈاکٹر نظر کے مرنے کے بعد یہ تنظیمیں نکام ہو گئی تھی یہ الائنس دوہزار انیس کے شروع میں بنائی گئی کیونکہ بی ایل اے کی ساری کمانڈ کو پاکستان نے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں گونستان میں مار دیا گئی تھا براس کا پہلا اٹیک فروری دوہزار انی میں ہوا ابتدا میں یہ تنظیمیں الگ الگ کام کرتی تھیں مگر پاک اخواج کے خلاف کارگر ثابت نہ ہو سکیں بارتی خفیہ ایجنسی راہ نے ان تمام تنظیموں کو براس نام کے الائنس میں اکٹھا کیا تاکہ مل کر پاکستان کے خلاف کروائی کی جائے ان تنظیموں کا مقصد بلوجستان میں ہونے والی معاشی ترقی کو روکنا اور پاکستان میں انتشار پیدا کرنا ہے اور مکران میں دشگردی کے واقعے کے بعد پاک اخواج کے اس آپریشن کی مکمل جانکاری کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ ایسے آپریشن اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے کہا نہیں جا سکتا کہ اس وقت کتنے دشدگار مارے جا چکے ہیں یہ دشدگار نیٹورک اب توڑ دیا گیا ہے آپریشن کی مکمل ڈیٹیل آپریشن ختم ہونے کے بعد سامنے آ جائیں گی ماضی میں ہمیشہ ایسے واقعات پر ایران نے پاکستان کو سنجیدہ نہیں لیا اس کی بڑی وجہ پاکستان میں لیڈرشپ کا بہران تھا مگر اس وقت پاک اخواج اور پاکستان کی حکومت اس قدر باثر ہے کہ ایرانی سوردکار نے اپنی حکومت کو کہہ دیا کہ پاکستان اس بار چپ نہیں بیٹھے گا ہمیں اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روک نہ ہوگی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ